امام حسن کا درجہ جو تین دفعہ کرے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا درجہ اور جو چار دفعہ کرے ماد اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مل جاتا ہے ہمارا قیدہ یہ ہے کہ آج کسی کو ہزار سال عمر مل جائے وہ تن رات عبادت میں گدار دے تو وہ کبھی حضرت امام حسین ان کا مقام حاصل نہیں کر سکتا صحابیت کا مقام بہت بلندہ لیکن آج کے مذہب میں دومت مستدین ایک دفعہ مدع ہوگی اور وہ امام حسین بہد گی تو خیاد مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں بیچاروں کے ایک لیبل ہے حبہ اہل بیعت اسی طرح یہ جو فرقہ تھا اس نے بھی ایک لیبر رکھا ہوا ہے اپنے سامنے کہ ہم قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں کسی اور کسی پر عمل نہیں کرتے یہ ایک موتی بات ہے قرآن پر عمل وہی کرے گا نا جسے قرآن آتا ہو ٹھیک ہے بات یہ غلط ہے جسے قرآن آتا ہی نہ ہو وہ قرآن پر عمل کر سکتا ہے اب ان میں سے قرآن کسی کو آتا ہے جب سب سے پہلے یہ پرکہ بنا تو اہل سنتبل جماعت کے سامنے انہوں نے جب قرآن کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو قرآن کی تفسیر ہی کوئی نہیں تو انہوں نے نواب سے بھی قصر نے ایک تفسیر لکھی وہ چوری کہاں سے کی قاضی شوقانی جو زیردی شیعہ تھا اس کی تفسیر چوری کر لی جو قرآن سمجھنے میں شیعہ کا محتاج ہو وہ اہل سنتبل جماعتوں کے قیدہ پہنچا سکتا ہے سنی علماء نے شور بچایا کہ امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر جیدی شنیوں کے پیچھے لگے کون سا اکمال کیا بھئی تمہیں اب یہ بڑے پریشان ملک میں میٹ گئے شروع ہوئیں کہ بھئی قرآن پاک کی کوئی تفسیر لکھو تو یہ پھر مولانا سناؤ نامرسری جن کو یہ شاک الحدیث کے شاک الاسلام کہتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگی کہ آپ قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھ دیں تاکہ ہم بھی لوگوں کو دکھا جکیں کہ اہلِ حدیث قرآن جانتے ہیں انہوں نے تفسیر لکھی نام رکھا تفسیر القرآن بے کلام الرحمن اسی علماء نے کہ سناولہ کی تفسیر مرزا قادیانی کی تفسیر سے بھی زیادہ گنگی ہے اور یہ کافر ہے مرتد ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں فیصلہ مکہ فیصلہ حجازیہ اور یہاں تک لکھا فیصلہ حجازیہ میں کہ سناولہ تفسیر لکھنے سے پہلے تو اہل حدیث تھا تفسیر لکھنے کے بعد اس کا کفر فیراؤن سے بہتر ہے اس کا کفر نمرود سے بہتر ہے اس کا کفر ابو جہل سے بہتر ہے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں غیر مقلدین حضرات کے تو جن کا شیخ علیہ السلام قرآن نہیں جانتا اس نے نام رکھا تھا کہ میں نے خدا کے کلام سے تفسیر لکھی ان کے علماء نے لکھا کہ جھوٹ بولا اس نے خدا پر اس نے جو تفسیر لکھی وہ قادیانیوں سے چھرائی موتزلیوں سے چھرائی قدریوں سے چھرائی جبریوں سے چھرائی اور جتنے بھدتی پھرکے تھے ان سے چھرائی اور محدثین کا طریقہ اس نے چھوڑ بیا اس کے بعد یہ سارے پھر اکٹے ہوئے کہ بھئی وہ تفسیر تو نہیں جل سکی وہ تو ہم دکھانے کے قابل بھی کسی کو نہیں اور یہ دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے کہ یہ جو نیا پھرکہ بنا ہے اور رات دن قرآن قرآن کہتا ہے ان کو تو قرآن آتا ہی نہیں اب دوسرے مولوی دھرتے تھے کہ مولوی سناولا نے تفسیر لکھی اس کو ہماری جماعت نے کافر کہا اب کون آگیا ہے تو پھر سب نے مولوی انیت اللہ عشری وزیرہ بادی کی منتگی کی اس نے تفسیر شروع کی رسالے میں شپنی شروع ہوئی اس کے بارے میں مولوی عبداللہ صاحب روپڑی نے پھر لکھا کہ یہ تفسیر تو مولوی سناولا کی تفسیر سے بھی زیادہ بہتر ہے اب پتہ نہیں سناولا تو سراؤن سے بہتر تھا اب جو اس سے بہتر ہے پتہ نہیں اس کو کس سے بہتر اب کہا جائے چنانچہ جماعت نے منت کی کہ اللہ کے لیے دوبارہ جگہ سائی کا موقع نہ دے تو تفسیر نگنی بندگان اب ایک طرف سٹیجوں پر شور تھا کہ ہم قرآن جانتے ہیں ہم قرآن جانتے ہیں پھر سب نے کہا کہ اچھا اب مولانا عبداللہ روپڑی صاحب جنہوں نے غیر مقلدوں میں یہ روپ جمایا کہ میں نے علامہ انور شاہ رحمت اللہ اللہ کی سرفی نہ بھی گلتیاں پکڑی ہیں میں بہت بڑا علامہ اور عربیدان ہوں تو لوگوں نے کہا کہ چلو کسی کو تفسیر کے لیے اور فتوے کے لیے مقرر کر دیا جائے ایک دو میں ان کے فتوے آپ کو سناتا ہوں انہوں نے لکھا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے خدا کے نام کی جوٹی قسم کھانا جائے جائے بیوی کو خوش کرنے کے لیے خدا کے نام کی جوٹی قسم کھانا یہ جائے 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 دوسرا فتوہ دیا کہ بھئی فتاوہ عالمگی سے جان چھوٹے مولانا فتوہ دیا کریں گے وہ فتوہ دیا کہ چاند سورج ستارے سارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہیں اب نبی کا شان پیان ہو ان کو آگ لگ جاتی چنانچہ اس فتوے کے بعد اسی علماء کا فتوہ شائع ہو گیا کہ مولوی عبداللہ روپری مرتض ہو گیا ہے اس لیے کوئی اس سے فتوہ نہ لے لیکن اب اس سے نہ لے تو جائے کہاں اب حنفی یہ دن رات انہیں سنگ کر رہے تھے کہ بھئی قرآن پاک کی تفسیر ہونی چاہیے یہ بھی آپ کی جوٹی لگی تھی آپ فتوہ دینا بند کر دیں اور سارا محنت جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر پر لکھیں مولانا سناؤلہ صاحب عمر سری فرماتے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب روپری نے قرآن پاک کی جو تفسیر کا آغاز دیا تو قرآن پاک کی تفسیر میں انہوں نے جو موتی پھر بکھیرے ہیں ان کے بارے میں میں صحیح طور پر کہتا ہوں کہ جیسے جنت کی نعمتوں کے بارہ میں حدیث میں آتا ہے کہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں کسی کان نے آج تک سنی نہیں اور کسی دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا حضرت نے جو تفسیر لکھی ہے وہ واقعی اسی حدیث پاک کی مصداق ہے اب دل تو نہیں چاہتا کہ وہ پڑھ کر سناؤں لیکن کیونکہ ان کا قرآن دانی کا دعویٰ بہت گزر گیا ہے آگے آپ وہ اردو میں تفسیر ہے جرہا سنتے جائیں تفسیر کس آیت کی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلُنْ قِلْ اَرْضِ قَلِيْفَةِ اس آیت کی تفسیر مولانا حافظ عبداللہ صاحب روپری لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں رحم کی شکل قریبا سراہی کی ہوتی ہے رحم بچے دانی رحم کی گردن عموماً چھے انگل سے گیارہ انگل تک اسی عورت کی ہوتی ہے اس پر مولانا سناولہ صاحب جو شاکل اسلام ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ مولانا نے اس پہمائش میں بہت محنت سے کام لیا ہے اس لیے ہم ذات دیے بغیر رہ نہیں سکتے مرزا غلام عمد قادیانی نے لکھا کہ آریوں کا فرمیشر ناپ سے دس انگل نیچے ہے اب دیکھئے آخر وہ بیچارہ بھی تو ناپ کرتا رہا لیکن پڑے لکھے لوگوں کا فیال ہے کہ اس سے مولانا روپری کی تحقیق جو ہے یہ زیادہ قابل داد ہے کیونکہ اس نے جو ناپ کیا وہ اپنے جسم کا کیا تھا اور اس نے اپنی جنس چھوڑ کر دوں بھی جنس کا ناپ کیا ہے تو یہ تو زیادہ قابل داد تھی ہے نا آگے لکھتے ہیں ہم بستری کے وقت آلت مرد گردن رحم میں داکھل ہوتی ہے اور اس رستے سے منی رحم میں پہنچتی ہے اگر گردن رحم اور قضیب کی لمبائی